بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والموصلین اما بعد محضرت سامعین کتاب القفالہ کا بیان چل رہا تھا اسی تسلسل کو باغی رکھتے ہوئے آج کتاب القفالہ سے متعلقہ کچھ مزید مباحث پڑھیں گے قبل اس کے کے مباحث کی طرف پڑھیں عبارت پڑھ لیتے ہیں کضمان الخراج والنوائب والقسمة ای صح ضمان هذه الاشیاء اما الخراج فقد مر واما النوائب فهی اما بحق ككری النهر وعشر الحارس وما يوظف لتجهیز الجیش وغیر ذلك واما بغیر حق كالجبايات في زماننا والكفالة بالاولى صحیحة اتفاقا وفي الثانیت خلاف والفتوى على الصحة فانها صارت كالديون الصحیحة حتى لو اخذت من الاکار فله الرجوع عن مالک الارض واما القسمة فقد قیل ای هی النوائب بعینها او الحصت منها وقیل هی النائبة الموظفة الراتبة والنوائب هی غیر الموظفة وای اما كان فالكفالة بها صحیحة وان قال ضمنته الى شهر فدق هو مع حلفه وان ادعى الطالب انه حال ای قال الكفيل كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر وقال الطالب لا بل على صفة الحلول فالقول قول الكفيل مع الحلف وهذا بخلاف ما اذا اقر بدین مؤجل وقال المقر له لا بل هو حال فالقول للمقر له والفرق انه اذا اقر بالدین ثم ادعى حقا له وهو تأخير المطالبة والمقر له منكر فالقول له بخلاف الكفالة فانه لا دین فيها فالطالب يدعي انه مطالب في الحال والكفيل ينكره وَلَا يُخَذُوا ظَامِنُ الدَّرْكِ إِنِ اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مَا لَمْ يَقْضِ بِسَمَنِهِ عَلَى بَائِعِهِ اِذْ بِمُجَرَّدِ الْاستِحْقَاطِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَتِ مَا لَمْ يَقْضِ بِسَمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَجِبَ عَلَى الْأَصِيلِ رَدُّ السَّمَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ یہا آج کی ہماری عبارت اس عبارت کے اندر پہلا عنوان یہ ہے کہ سلطنت کی طرف سے اجتماعی طور پر جو مان لازم کیا جاتا ہے اس کا زامن بننا اس عنوان کے دہر مصنف رحم اللہ نے تین چیزوں کو بیان کیا خراج کا کفیل بننا نوائب کی زمانت اور نوائب کی پھر دو قسمیں ذکر کی ہیں جائز اور ناجائز آر تیس راہ زمان قسمت یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں ان تمام کی حکامات کو جانتے ہیں سب سے پہلے زمان خراج کو بیان کیا گیا ہے یاد رہے کہ خراج کی دو قسمیں ہیں خراج موظف اور خراج مقاسمہ خراج موظف یہ ہے کہ سلطنت کی طرف سے تہشدہ ایک مقدار ہوتی ہے اس کا زمین کی پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مثلا سلطنت کسی شخص کو کہے کہ زمین کے اس حصہ سے سالانہ دو من تم سلطنت کو ادا کرو گے یا اس کے علاوہ پیسوں کے اندر تہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پیداوار ہو یا نہ ہو سلطنت کو ادایگی کرنی پڑتی ہے دوسرا خراج مقاسمہ ہے خراج مقاسمہ کہتے ہیں کہ خراج کو فیصد وغیرہ کے دیوار سے تہ کیا جائے یعنی حکومت کی طرف سے خراج ادا کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ زمین کے اس ٹکڑے سے دسوہ یا بیسوہ یا پانچ فیصد یا دس فیصد تم ادا کرو گے تو اس صورت کے اندر حکومت کا حصہ وہ مشاہ ہوتا ہے یعنی اس کا پیداوار سے تعلق ہوتا ہے کہ جتنی پیداوار ہوتی ہے اس سے دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ یا جو بھی تہ کیا گیا ہوتا ہے وہ حکومت کو مل جاتا ہے جب آپ کو یہ دونوں قسمیں معلوم ہوگئیں تو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ خراج موظف کی کفالت درست ہے خراج مقاسمہ کی کفالت درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خراج موظف یہ دین صحیح ہے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور خراج مقاسمہ کی زمانت درست نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ دین صحیح نہیں ہے دین صحیح دو طرح سے ذمہ سے ختم ہو سکتا ہے بالنبرہ اور بالعدہ کہ ادائیگی کر دی جائے یا معاف کر دیا جائے لیکن خراج مقاسمہ کے اندر یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پیداوار بالکل ہی نہ ہو جب پیداوار بالکل نہیں ہوئی تو دسویں حصہ یا بیسویں حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا تو جب ایک چیز ان دو کے علاوہ بھی اس سے انسان فارغ ہو سکتا ہے وہ اس کے ذمہ سے ختم ہو سکتا ہے تو وہ دین صحیح نہیں کہلاتا تو اس لیے خراج مقاسمہ کی زمانت اور کفالت درست نہیں ہے اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ نوائب کی زمانت ہے نوائب نائبت ان کی جمع ہے جس کا لغت کے اندر معنی آفت مصیبت وغیرہ ہے لیکن یہاں پر اس سے مراد وہ ہنگامی چندہ ہے جو سلطنت عوام سے لیتی ہے اس کی مختلف اقصام ہوتی ہیں کچھ جائز ہوتی ہیں کچھ نازائز ہوتی ہیں کچھ حکومت کا حق ہوتا ہے کچھ حکومت ناحق رعایہ سے وصول کرتی ہے ان دونوں کی مثالیں اور حکمات جو کتاب کے اندر مذکور ہیں ان کو بھی بیان کر دیتا ہوں جائز اور برحق ٹیکس اور چندہ کی صاحب کتاب نے جو مثالیں ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ نہر وغیرہ کھونے کے لیے بیت المال میں گنجائش نہیں ہے جو گداروں کی تنخائے عدا کرنی ہے اور اس کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں لشکر کی تیاری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی آلستانہ کی دیگر ضرورتیں جو حقیقت میں حکومت کی سلطنت کی ضروریات میں شمار ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں مال موجود نہیں ہے کیونکہ یہ اجتماعی ضروریات ہوتی ہیں تو ان کو اجتماعی طور پر ہی پورا کیا جاتا ہے تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ ان کی کفالت بالاتفاق جائز ہے اور اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت اس کو لاغو کرتی ہے تو رعایہ پر اس کی آجائیگی لازم ہو جاتی ہے اور جو چیز ذمہ میں لازم ہو جائے اس کو دین کہا جاتا ہے اور دین کی کفالت درست ناجائز اور ناحق ٹیکس وہ ہیں جو مملکت نے ظلمن عوام پر لازم کیے ہیں جیسے ہمارے زمانے میں گھروں دکانوں بکری وغیرہ پر جو ٹیکسس لگائے جاتے ہیں یہ ضرورت سے زائد ہوتے ہیں حالانکہ اس کے بغیر بھی مملکت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وسائب اور اسباب وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں تو ٹیکسس کی اس قسم کی جو زمانت اور کفارت ہے اس میں مشایخ حنفیہ کا اختلاف ہے بعض وقہ آدم جوا سے قائل ہیں اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ظلمن جو ٹیکس مسلمانوں پر لاغو کی جاتے ہیں ان کی ادائیگی مسلمانوں پر شرعان لازم نہیں ہوتی تو جب ایک چیز اصیل کے ذمہ میں ہی ثابت نہیں ہوتی تو کفیل سے مطالبہ کو کیسے ثابت کریں گے تو جب اصیل پر ایک چیز لازم نہیں تو کفیل کفالت بھی نہیں لے سکتا اس کی کفالت درست نہیں ہے جبکہ کچھ وقہ آلیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کی کفالت بھی درست ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ سلطنت کی طرف سے جو بھی ٹیکس لازم کیا جاتا ہے وہ ظلمن ہو یا ظلمن نہ ہو جائز ہو یا ناجائز ہو اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور جس چیز کا مطالبہ کیا جائے وہ ذمہ میں ثابت ہوتا ہے تو چیز ذمہ میں ثابت ہو تو اس کا کفیل مقرر کرنا درست ہوتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی کفیل مقرر کیا جا سکتا ہے یہاں تک عبارت کے درشمہ کر لیتے ہیں یہ کافی تشبیح ہے اس کا تعلق ما قبل صحہ کے ساتھ ہے کہ صحہ وظمانو ہاتھ ہی الاشیاء کہ ان تینوں چیزوں کی زمان لینا یہ درست ہے اما الخراج فقد مرہ خراج کے حکم پہلے بھی گزر چکا ہے اور یہاں پر بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے کہ خراج سے مراد خراج موظف ہے خراج مقاسمہ نہیں ہے اور نوائب کو حکم یہ ہے یہ یا تو برحق ہوں گی یعنی درست ہوں گی جائز ہوں گی جیسے نہریں کھودنا و عجر الحارسی چوکیدار کی تنخواہیں عرجت ادا کرنا وما یوظف لتجہیز الجیش فوج کو لشکر کو تیار کرنا آرس کے لیے پیسو کی ضرورت ہونا ان کی تنخواہوں کی ضرورت ہونا وغیر دالک اور اس طرح کی دیگر امور بھی اس میں شامل ہوں گے و اما بغیر حق اور کچھ ناجائز غزم کے نوائب ہوتے ہیں کل جبائیاتی فی زمانینا جیسا کہ ہمارے زمانے میں ٹیکسز ہیں کہ یہ ظلمن عوام سے لیے جاتے ہیں والگفالت بالاولہ صحیحتن اتفاقا پہلی جو صورت نوائب کی جو بحقن ہے اس کی گفالت بالاتفاق درست ہے وفستانیت خلافت اور دوسری صورت کی بابت اختلاف ہے یعنی ناحق جو ٹیکسز وغیرہ ہے ان کی گفالت لینا جائز ہے یا ناجائز ہے اس میں امہ کا اختلاف ہے والفتوہ علی الصححة فتوہ کفالت کے درست ہونے پر ہے کہ اس کی کفالت لی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہ دیونیں صحیحا کی طرح ہو گئے ہیں اس لیے اگر کسان سے یہ ٹیکسز لیے جاتے ہیں تو اس کو زمین کے مالک سے واپس لینے کا حق حاصل ہوتا ہے تیسی چیز ہے قسمہ کا غمان لفظ قسمہ سے کیا مراد ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے بعض کی نزی قسمہ اور نوائب ایک ہی شئے کے دو نام ہیں اس اعتبار سے جو درمیان میں واو ہے یعنی کاخراج الضمانی والنوائبی والقسمتی یہ جو واو ہے یہ واو عطف تفسیری کے لیے ہوگا اور کچھ وقہا فرماتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو مجموعی طور پر ٹیکس لازم ہوتے ہیں اس کو نوائب کہا جاتا ہے یعنی تمام کے تمام افراد کے مجموعے پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو نوائب کہا جاتا ہے اور جزوی طور پر ہر فرد پر جو اس ٹیکس کا حصہ لازم ہوتا ہے اس کو قسمہ کہا جاتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ قسمہ سے مراد مستقل طور پر ادا کیا جانے والا ٹیکس ہے نوائب ہنگامی طور پر کسی موقع پر لیا جانے والا ٹیکس اور چندہ ہے پرحال جو بھی تفسیر کی جائیں اس کی کفالت درست ہے جو ماں دیکھئے وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَقَدْ قِيلَا قسمہ یہ بھی نوائب ہی ہے اب الحصت منہ یا اس کا ایک جز ہے وَقِيلَا اور یہ بھی کہا گیا ہی النائبت الموظفہ الراتبہ والنوائب ہی غیر الموظفتی قسمہ یہ وہ نائبہ ہے جو مستقل طور پر ادا کیا جاتا ہے مہینہ کے اعتبار سے سال کے اعتبار سے اور نوائب وہ ہے جو اس طرح مستقل طور پر ادا نہیں کیا جاتا وَأَيَّمَّا كَانَ فَالْكَفَالَتُ بِهَا صَحِحَةٌ جو بھی ہو یعنی بیعین ہی نوائب ہو یا اس کا کوئی جز ہو یا مستقل طور پر لاغو ہونے والا ڈیکس ہو کوئی بھی صورت ہو اس کی کفالت درست ہے اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر کفیل آر مقفول لہو کا مدت کفالت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بینا کس پر لازم ہوگی قسم کون اٹھائے گا اگر بیجینا نہ لائی جا سکی اور اسی کی ایک جزی یہ ہے کہ اگر کوئی اقرار کرتا ہے کسی کے مال کا کہ تمہارا ایک ہزار میرے اوپر قرض ہے لیکن ساتھ میں ادعاوہ بھی کرتا ہے کہ اس کے ادائیگی ایک مہینہ بعد ہے تو اس صورت کے اندر بھی قرض کی صورت میں قرض خواہ کا اعتبار کیا جائے گا یا مقر کا جو اقرار کر رہا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا تو اس مسئلے کی تفصیل سمجھ لیجئے صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفیل نے مقفول لہو سے کہا کہ میں نے اس مال کی کفالت تو لی ہے لیکن تمہیں مجھ سے مطالبہ کا جو حق ہے وہ ایک مہینہ بعد ہے یعنی کفالت کی وجہ سے جو تمہارا مطالبہ کا وقت ہے وہ ایک مہینہ بعد ہے اور جو صاحب قرض ہے جس کا قرض ہے یا جس کے لئے کفالت لی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ ابھی مجھے تم سے مطالبہ کا حق حاصل ہے تم ابھی مجھے ادائیگی کرو گے تو اس صورت کے اندر مقفول لہو سے بیانہ طلب کی جائے گی کہ تم گواہی لے کر آؤ اگر وہ گواہی نہیں لاتا تو کفیل کی بات کا اس کی قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا دوسری صورت یہ تھی کہ قرض کا اقرار کیا ہے تو قرض کے اقرار کے اندر بھی اگر مقر جس نے اقرار کیا ہے وہ مدد کا دعویٰ کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو بیانہ لانے کا مکلح بنایا جائے گا بسورت دیگر جس کے لئے اقرار کر رہا ہے یا جس کا قرض ہے وہ اپنی بات کو قسم کے ساتھ ثابت کرے گا موقت کرے گا اور اس کی بات پر فیصلہ ہو جائے گا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی صورت کے اندر کفیل کی بات کا اعتبار ہے اور دوسری صورت کے اندر قرض خواہ کی بات کا اعتبار کیا جا رہا ہے دونوں صورتوں میں یہ فرق کیوں ہے کہ ایک کے اندر کفیل اور دوسرے کے اندر قرض خواہ تو اس کی وجہ جو صاحب کتاب نے یہاں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرض کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اقرار قرض ہے کہ تمہارے میں نے پیسے دینے ہیں اور دوسرا یہ کہ مطالبہ کا مؤخر ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ابھی تم مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے تو اقرار دین جو ہے یہ تو دوسرے کے لیے حق کو ثابت کر رہا ہے تو اس کے اقرار کو اس کی ذات تک منحصر رکھ کر اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا مقرر ہونا وہ دعویٰ کر رہا ہے یہ وہ اپنا ذاتی حق کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تم نے یہ حق دیا تھا کہ میں ایک مہینہ بعد تمہیں اعجائی کروں گا تو اب جب وہ ایک چیز کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ مدعی بنے گا تو مدعی ہونے کی وجہ سے اس کو بیینہ لانی پڑے گی اگر بیینہ نہیں لاسکتا تو مقرر لہو جس کے لیے قرار کیا ہے وہ اس بات کا منکر ہے کہ میں نے تمہیں ایک مدت تک محلت نہیں دی ابھی تم نے اعجائی کرنی ہے تو جب وہ اس بات کا اس دعویٰ کا منکر ہے تو اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا البتہ کفالہ کے اندر ایک ہی چیز بائی جا رہی ہے اور وہ مطالبہ ہے اس کے اندر حقیقت میں کفیل پر قرض لازم نہیں ہے تو کفالہ کے اندر جو صاحب قرض ہے قرض خواہ ہے وہ حال کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ابھی یہ کفالہ تمہیں لازم ہے ابھی تم سے مطالبہ کیا جائے گا اور جو کفیل ہے وہ انکار کر رہا ہے تو انکار کرنے والے کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے قسم کے ساتھ اس مسئلے کو حاشیہ میں ایک اور طریقے سے بھی حل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ بینا خلاف ظاہر دعویٰ کرنے والے پر لازم ہوتی ہے یعنی ایک چیز کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہے اور اس ظاہر کے خلاف اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو بینا لانی پڑتی ہے اور قسم موافق ظاہر دعویٰ کرنے والے پر لازم ہوتی ہے تو اس اصول کو ذہن میں رکھئے اب کفالت اور قرض میں مدت کی نوعیت کو دیکھتے ہیں کہ کفالت میں مدت کا ہونا ضروری ہے حالی آدائیگی کے لیے کفالت نہیں ہوتی تو گویا مدت کا ہونا یہ موافق ظاہر ہے اور مدت کا انکار کرنا یہ خلاف ظاہر ہے اب دیکھئے کہ مقفول لہو خلاف ظاہر بات کر رہا ہے وہ مدت کا انکار کر رہا ہے کہ مدت نہیں ہے حالا میں تم سے مطالبہ کروں گا اور تم آدائیگی کرو گے تو اس کو مدعی قرار دیا جائے گا تو مدعی پر بینا پیش کرنا لازم ہوتی ہے اور کفیل اس معاملے میں موافق ظاہر بات کر رہا ہے کہ کفالت کا ظاہر بھی اور کفالت کے اصول اور کفالت کا جو عقد ہے وہ اس بات کو خود ثابت کرتا ہے کہ کفالت میں مدت ہوتی ہے اور کفیل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک بہینہ تک دو مہینہ تک تمہیں مطالبہ کا حق حاصل نہیں ہے مدت جب آ جائے گی جب وقت آ جائے گا اس کے بعد تمہیں مطالبہ کا حق حاصل ہوگا تو اس کی بات موافق ظاہر ہے تو اس کو قسم اٹھانی پڑے گی جب وہ اپنی بات کو قسم کے ذریعے موقع کر دے گا تو اس کا اعتبار کر لیا جائے گا اب آئیے قرض کی صورت کی طرف عرض میں مدت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا مہر بھی ایک قرض ہے لیکن جب معجل ہوتا ہے فوراں ادائی کی کرنی پڑتی ہے اسی طریقے سے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں ایک اعتبار سے وہ قیمت بھی آپ کے ذمہ میں قرض بن جاتی ہے اگرچہ وہ بدل ہوتی ہے لیکن ایک اعتبار سے وہ بھی قرض بن جاتی ہے کہ آپ کو اس کے ادائی کی کرنی ہے دوسرے کا حق آپ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرض میں مدت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا یعنی قرض میں مدت ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی تو اس مسئلہ میں دیکھئے کہ جو تاجیر قرض کا یعنی قرض کی ادائی کی کے موقع ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ خلاف ظاہر بات کر رہا ہے اور یہ خلاف ظاہر بات کرنے والا وہ مقر ہے جو اقرار کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مہینہ بعد ادائی کی ہوگی تو اس لئے اس کو بیینہ پیش کرنی پڑے گی اگر وہ بیینہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر وہ بیینہ پیش نہیں کرتا تو جس کا قرض ہے وہ یہاں پر موافق ظاہر بات کر رہا ہے کہ حالاً تم پر ادائی کی ہے تو اس کی بات کا پھر قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا یہاں تھا کہ بارس کے تجمع کرتے ہیں اس کے بعد اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں وَإِن قَالَا اگر اس نے کہا وَمِنْتُهُ إِلَى شَهَرٍ میں نے اس کی زمانت ایک مہینہ تک لی ہے یعنی ایک مہینہ بعد مجھ سے کفالت کی بنیاد پر مطالبہ ہو سکے گا صدقہ ہوا مَا حَلْفِهِ تو اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا تصدیق کی جائے گی وَإِن اتَّعَا الطَّالِبُ وَأَنَّهُ حَالٌ اگرچہ طالب نے یعنی مدعی نے مقفول لہو نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ زمانت حالیہ ہے مستقبل میں نہیں ہے ایک مدت کے بعد نہیں ہے اَيْقَالَ الْكَفِيلُ مطلب یہ ہے کہ کفیل نے کہا کفلت بھی حاضر مال میں نے اس مال کی کفالت لی ہے لیکن مجھ سے مطالبہ مہینہ بعد ہوگا وَقَالَ الطَّالِبُ لَا آر مقفول لہو نے کہا کہ نہیں بلعلا صفت الحلول بلکہ یہ کفالت حالیہ وقت کے اندر ہے فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ مَعَ الْحَلْفِ کفیل کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَرَّ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ اور یہ سورت جو ماں قبل گزری ہے اس سورت کے برخلاف ہے جس میں کوئی شخص دینِ مُعجَّل کا یعنی ایسے قرض کا جو بعد میں اس نے ادا کرنا ہے مدت کے بعد اس نے ادائیگی کرنی ہے اس کا اقرار کرتا ہے وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ اور جس کے لئے اقرار کیا گیا ہے وہ کہتا ہم کہتا یہ تو ابھی آپ کو ادائیگی کرنی ہے فَالْقَالُ لِلْمُقَرْ لَهُ تو اس سورت کے اندر مُقَرْ لَهُ کی بات کو مانا جائے گا یعنی پہلی سورت میں کفیل کی بات کو مانا جائے گا قسم کے ساتھ دوسری سورت میں مُقَرْ لَهُ کی بات کا اعتبار ہوگا پہلی سورت میں مَقْفُول لَهُ کو بیینہ پیش کرنی پڑے گی اور دوسری سورت میں مُقِرْ کو بینا پیش کرنی پڑے گی دونوں میں فرق کیوں ہے فرق یہ ہے کہ جب شخص نے قرض کا اقرار کیا ہے پھر اس کے بعد اپنی ذات کے لئے ایک حق کا دعویٰ کیا اور وہ یہ تھا کہ مطالبہ مؤخر ہے یعنی ایک مدت کے بعد اس سے مطالبہ کیا جائے گا آج اس صورت کے اندر مقر لہو جس کے لئے اقرار کیا ہے وہ انکار کر رہا ہے فَالْقَوْلُ لَهُ بِخِلَافِ الْكَفَالَتِ تو اس صورت کے اندر مقر لہو کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کفالت کا مسئلہ اس کے برخلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ لَا دَيْنَ فِيهَا اس میں تو سرے سے قرض کفیل پر لازم ہے ہی نہیں فَالطَّالِبُ يَدَّعِي أَنَّهُ مُطَالَبٌ فِي الْحَالِ تو یہاں پر جو مدعی ہے جو قرض خواہ ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ کفیل سے ابھی حال کے اندر مطالبہ کیا جائے گا وَالْقَفِيلُ يُنْكِرُهُ اور کفیل اس بات کا انکار کر رہا ہے تو کفیل جب اس بات کا انکار کر رہا ہے تو اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار ہوگا اور جو قرض خواہ ہے مقفول لہو ہے وہ اپنی بات کو بیانہ کے ذریعے ثابت کرے گا آج کی ہماری آخری بحیث ہے زمانے درک میں مقفول لہو کفیل سے اپنے حق کا کب مطالبہ کرے گا اس عنوان کو ایک مثال سے سمجھئے کہ اگر آپ نے ایک شخص کو کہا کہ تم یہ گھر خرید لو اگر اس کا کوئی مستحق ثابت ہو گیا تو میں بائے سے اس کے وغدر قیمت واپس دل ہوں گا بعد میں کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے تو افصال یہ ہے کہ وہ آپ سے کب پیسوں کا مطالبہ کرے گا تو اس کا جواب یہاں صاحبِ کتاب نے یہ ذکر کیا ہے جب تک قاضی بائے پر مشتری کو سمن واپس کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ آپ سے یعنی کفیل سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بائے اور مستحق کے درمیان معاملہ حل ہو جائے مستحق بھی بیشنے پر راضی ہو تو پھر بائے پر مشتری کو ادائیگی لازم نہیں ہوگی تو جب بائے جو اس مسئلہ میں اصیل ہے اس پر ادائیگی لازم نہیں ہوگی تو کفیل سے بھی مطالبہ کا حق حاصل نہ ہوگا یہ عبارت پڑھتے ہیں وَلَا يُوْخَضُ ضَامِنُ الدَّرْكِ درک کی زمان لینے والے سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا اِنِ اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مَا لَمْ يَقْضِي بِسَمَنِهِ عَلَى بَائِعِهِ محض مبی کے مستحق ثابت ہونے کی وجہ سے اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا جب تک قاضی بائے پر مشتری کو ادائیگی کرنے کا فیصلہ نہ کر دے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف استحقاق ثابت ہونے کی وجہ سے ظاہر روایہ کے مطابق خرید و فروغ کا معاملہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ قاضی بائے پر سمن کی ادائیگی کا فیصلہ نہ کر دے فَلَمْ يَجِبَ عَلَى الْعَصِيلِ رَدُ السَّمَنِي تو جب اصیل پر قیمت کا واپس لٹانا واجب نہیں ہوتا لازم نہیں ہوتا فَلَا يَجِبَ عَلَى الْكَفِيلِ تو کفیل پر بھی وہ لازم نہیں ہوگا تو یہ تھے آج کے ہمارے مسائل بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے اس باقی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ